سابق کرکٹرز نے ایشیا کپ دو ہزار تئیس کے فائنلسٹ کی پیشگوئیاں کی ہیں جس کا آغاز گزشتہ روز ملتان میں میزبان پاکستان اور نیپال کے درمیان افتتاحی میچ سے ہوا کرکٹ ویب سائٹ ای ایس پی این کرک انفو سے بات کرتے ہوئے بھارت کے لیجنڈری سابق سپنر انیل کمبلے نے سترہ ستمبر کو فائنل کھیلنے کے لیے روایتی حریفوں پاکستان اور انڈیا کی پیشگوئی کی انہوں نے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہم سب چاہتے ہیں بھارت اور پاکستان ٹورنامنٹ کی دو بہترین ٹیمیں ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کونسی وجہ ہوگی جو ان دونوں میں سے کوئی فائنل تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گی سابق بھارتی اپنل وسیم جفر نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ کی تاریخ میں بھارت اور پاکستان نے کبھی فائنل نہیں کھیلا وسیم جفر نے کہا دہر کوئی چاہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کا فائنل ہو لیکن ایشیا کپ کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا اس لیے میں بھی پاک بھارت فائنل دیکھنا پسند کروں گا اس کے علاوہ پاکستان کی سابق سپنر اور مروف کمنٹیٹر اروج ممتاز کا بھی خیال ہے کہ ایشیا کپ کا فائنل پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں کھیلیں انہوں نے یہی کہا کہ ایشیا کپ کا فائنل ریوائیتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہی کھیلا جائے گا واضح رہے کہ ایشیا کپ دو ہزار تئیس کا فائنل سترہ ستمبر کو سری لنکا میں کھیلا جائے گا ایونٹ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے نیپال کو دو سو اٹھتیس رن سے شکست دی موسیقی